یہ ہیں بدلو کی نشریات اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آئیشہ زفر بدلو کی پروگرام کافی ہاؤس میں ناظرین ایک نظریاتی شاعر لیکن کسی سیاسی بندن کو قبول نہیں کیا اس کے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی زندگی کے معاملات اور مسائل اتنے زیادہ تھے کہ وہ زندگی بھر ان سے کہیں نکل ہی نہیں سکے بچپن میں تھے کہ والدہ کو طلاق دے دی والد نے اور وہ اپنی بے سہارا ماں کے دکھوں کا ساتھی بن گئے یہی دکھ ان کی شاعری میں ریفلیکٹ بھی ہوتا رہا کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فیمنس شاعر ہیں اس کے علاوہ زندگی میں ہونے والی تلخیوں اور تلخ تجربوں نے ان کو اتنا کڑوا کر دیا کہ کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کر سکے برے سگیر کی ایک ایسی مشہور شاعرہ سے جو ان کی محبت کا دم بھرتی تھی میں بات کر رہی ہوں امرتہ پرتم کی سوشلسٹ بھی تھے ترقی پزن تحریک کے حامل بھی تھے لیکن اپنی زندگی میں جب رومانوی شاعری کی تو وہ اتنی خوبصورت طریقے سے کی کہ جو ساری تلخیاں تھیں وہ کہیں پیچھے رہ گئیں جب کہتے بنگال کا ذکر آیا اور اس پر شاعری کی تو وہ جو نظم لکھی وہ اتنی شدید تھی کہ اس نے برے سگیر کے بڑے بڑے شاعروں اور بڑے بڑے پولیٹیشنز کو وہ بھی وہ کام نہ کر سکے جو کہ ان کی نظم نے کام کیا تو میں بات کر رہی ہوں ساہر لدھیانوی کی جن کا آج سومہ یوم پیدائش ہے یعنی کہ ایک طرح سے ان کی سالگیرہ ہے اور آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں ایسی بہانے میرے ساتھ دو معزز مہمان ہمارے عابد حسین عابد صاحب ترقی پسند تحریک کے رہنما اور خالد جعوید جان صاحب جن کی نظم میں باغی ہوں بہت مشہور ہوئی جب محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس آئی اور انہوں نے یہ نظم پڑھی اور اس کو دوام حاصل ہوا اس کے علاوہ میرے ساتھ علامہ صدیق اظہر تفسرے کے لئے موجود ہیں تو ہم بات کریں گے ساحل لدھیانوی کی زنگی کی تلخیوں پر ان کی شائری کی رومان پر اور ان تمام مسائل پر جو ان کو ایک بڑا شائر بناتے ہیں اور کیا وجہ تھی کہ وہ پاکستان سے چلے گئے وہ آئے تھے یہاں پہ بھی لیکن کن حالات میں ان کو جانا پڑا ہم اس پہ بھی ذکر کریں گے خوش آمدیت میرے پروگرام میں خالی صاحب میں آپ سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی شائری آپ کی جو نظم میں باغی ہوں وہ آپ کس طرح سے اسے ساحل لدھیانوی سے کسی نہ کسی طرح اس کی تحریک سے یا اس کا جو ایک سپیرٹ ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ بڑی یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ آج ہم برسگیر کے بہت بڑے ایک شائر جنہوں نے شائری کا انداز بھی بدل دیا اور ان کی شائری کے دورس نتائج ہمارے معاشرے پہ پڑے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور انہی نتائج کا حوالہ ہے کہ ہم نے جب ہوش سمالا تو ساہر ہمارے لیے ایک وہ شخصیت تھے وہ شائر تھے جن کو جن کا اتباہ کرنا جن کے پیچھے چلنا ایک بڑے فخر کی بات تھی ان کی جو نظمیں ہیں تاج محل چکلے پھر آو خواب بنے اور بہت سا یہ تلخیاں یہ نوجوانوں کی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اور تو کوئی اتنی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نہیں ہوتی تھی تو اس حوالے سے جو کتاب بھی نہیں کا شوق تھا اور کتاب جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق تھا وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ساہر کو نہ انہوں نے پڑھا ہو تو میں ذاتی طور پر بھی بہت متاثر تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک ایسی شائری ہے جس کا کوئی مقصد ہے حالانکہ شائری میں بعض لوگ مقصد دھوننا کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن اگر اس میں مقصد مقصدیت بھی ہو تو وہ دو آتشاہ ضرور ہو جاتی ہے آپ کو ادروائز بھی ایک آپ کی جو سینس ہے اس کو جو شائرانہ ہوتی ہے اس کو وہ سیٹسفائی کرتی ہے اور پلس یہ ہے کہ وہ سوسائیٹی کے اندر بھی کچھ سرب کر رہی ہوتی بلکل تو مجھے ہمیشہ سے بہت پسندی شائری ان کی اور شاید وہ جو ذہن کے اندر آپ کے تحت شعور میں کچھ لوگوں کی شخصیت یا ان کے افکار کے بارے میں جو آپ کی پسندیدگی ہوتی ہے وہ پھر آپ کی تحریر میں بھی چھلگتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں میں نے ان کی طرح میں لکھنے میں کامیاب ہوا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس کے اندر اگر آپ میں باغی ہوں نظم کا حوالہ جو آپ نے دیا ہے اس میں اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کی جھلگ تھی کہ میں سٹوڈنٹ تھا میڈیکل کالج کا مجھے کچھ جانتا نہیں تھا اور جب وہ نظم مشہور ہوئی تو دو مشہور شخصیتیں جو کہ ایک باغیانہ لہجے کے شاعر تھے ان کی طرف ان کو منصوب کر دیا گیا ان میں سے ایک ساہر لدھیانوی تھے اور دوسری حبیب جالب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے میں ایک شاعر میں اس کا خالق نہ ہوتا اس نظم کا اور اگر مجھے اس کو منصوب کرنا پڑتا کسی شاعر کے ساتھ کہ کس کی نظریات کی ساتھ اس کی قربت ہے تو میں یقیناً ساہر لدھیانوی کے ساتھ ہی کرتا کیونکہ میں ذاتی طور پر ان سے بہت اتاثر تھا آبی صاحب میں آئیشہ آپ کی اجازت سے آبی صاحب جیسے کہ ابھی آئیشہ نے کہا کہ وہ پاکستان بھی آئے اور یہاں پر لاہور میں وہ کافی عرصہ انہوں نے زندگی بھی اپنی گزاری ہے اور وہ یہاں سے ان کا چلے جانا جو ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں ذرا کوئی پرانی ان کے یہاں پر بہت قریبی جو دوست تھے وہ ہمارے حمید صاحب تھے حمید اختر مرہوم اور ان کی آپ کے ساتھ بھی بڑی دوستی رہی تو آپ کچھ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے ان کی یادیں حمید اختر کی اور ساہر لدھیانوی کی دوستی کے حوالے سے اور اس میں امرتہ پریتم کا بھی تذکرہ آتا ہے جی جی وہ علامہ صاحب ایسے ہے چونکہ خوش قسمتی سے مجھے حمید اختر صاحب کے ساتھ پورے ملک کے سفر کرنے کا بھی موقع ملا اور ان سے بڑی نیاں وہ ہمارے بزرگ تھے نیاز مندی تھی ہم سے بہت کچھ سیکھا تو ساہر کے وہ جو ذکر پر وہ عبدیدہ ہو جائے کرتے تھے میں نے اتنا تکچی ہوتے انہیں نہیں دیکھا مثلا جب ہم دوہزار دس میں ہم نے ساہر فیسٹیول کروایا ہے اوپن ایر تھیٹر پہ تو وہ انہوں نے کہا کہ نیچے نہیں میں نے پندال میں نہیں بیٹھنا اب میری کرسی اوپر لگوا اور اکیلے بیٹھے اور اکیلے بیٹھے رو رہے تھے اس وقت وہ وہ اتنا بڑا پروگرام پاکستان میں ساہر کے حوالے سے شاید وہ اپنی نہ پہلے ہوا نہ اب ہوگا چونکہ اس وقت بھی مجھے ٹی وی چینلوں سے اخبارہ سے خون آ رہے تھے کہ آپ انڈین شائر کا کروا رہے ہو اور کیوں کروا رہے ہو آپ کو کسی میں کچھ کہا تو نہیں تو حمید اختر صاحب سے ایک دو باتیں میں آپ کو سناتا ہوں مثلا انچاس میں وہ آ گئے تھے پاکستان تھوڑا عرصہ ہی رہے زیادہ عرصہ نہیں رہے وہ مثلا پرانی نارکلی میں باری علیق صاحب کا گھر تھا یا یہ نے کمپنی کی حکومت کتاب لکھی ہے جی وہاں کمپنی کی حکومت باری علیق صاحب تو وہ ان کے گھر بھی وہاں بھی رہے ہیں وہاں سارے لوگ کٹھے ہوتے تھے یہ لیفٹ کے ہمارے جتنے بڑے تھے تو یہاں حالات ایسے تھے ان پر ایک وہ خفیہ والے پیچھے لگے ہوئے تھے انہیں ڈھرایا اتنا گیا کہ وہ اس میں سیف ادین سیف اور شورش کاشمیری ان کے نام جو سامنے آتے ہیں جو ہمیں حمید اختر صاحب نے بتایا بلکہ سیف ادین سیف نے تو انچاس میں جو اوپنئر تھیٹر پہ انجمن ترقی پسند ملسان نفین کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں گوال منڈی کا ایک گھنڈا بھیج کے بقاعدہ انہوں نے توڑ پوڑ گاڑیاں بھی توڑیں اور اوپر انہوں نے حملہ شملہ بھی کیا وہ کافی ہنگامہ رائی کی تو یہاں کی صورتحال کو وہ افزرب کر گئے تھے کہ یہ ان فیوچر جا کے یہ ملہ سٹیٹ ہی بنے گی تو یہاں عام آدمی کا سوچ کا اور آزاد انسان کا رہنا جو ہے جس طرح کہ وہ خیالات کے وہ تھے کہ ممکن نہیں ہے وہ بھاپ گئے تھے اس چیز کو تو پھر حمید اختر ان کی والدہ کو حمید اختر ہی چھوڑ کے آئے ہیں وہاں انڈیا میں ایک تو یہ دوسرا میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ بہت جب حمید اختر صاحب ملنے گئے ہیں انہیں اسی میں ان کا انتقال ہوا ہے ایک دو سال پہلے وہ گئے وہ کہتے ہیں میں خط لکھا کرتا تھا تو خط کا جواب نہیں آتا تھا خیر میں بتائے بغیر چلا گیا میں نے بتانا تھا کہ میں آ رہا ہوں میں چلا گیا میں جب ملا تو ان کی والدہ بڑی ہوئی مجھے دیکھ کے اور پتا کہ وہ نشے میں وہ دھدھت تو کس سے کوئی سینس نہیں تھی پڑا تھا بندہ اور میرے خط بھی وہاں پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کے خط بھی تھے جو اس میں کھولے تک نہیں تھے تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا تو اس کی وہاں کہتی ہے دیکھو اب تم آگئے ہو تو شاید کچھ صورتحال سمل جائے کہ صورتحال تو اس طرح کی ہوئی ہے ایسا بھی ملا بندے کو لیکن اس کے بعد بھی صورتحال اگر ایسی ہے تو پھر کیا کرنا ایسی شہرت کا اور ایسے پیسے کا کیا آخر آپ کا انجام جو ہے اس طرح کا قسم پرسی میں کہ آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کسی چیز کی علامہ صاحب ڈاکسہ بات کر رہے تھے میں مقتصرا تھوڑا سی اس پر بات کرنا چاہوں گا ان کی شاعری کے حوالے سے وہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ تھے ترقی پسند تحریک کے ساتھ رہے ان کا کمال کیا ہے ان کا کمال یہ ہے ہنو نے فلمی کی تلکھے غزل لکھی نظم لکھی تینوں اصناف میں ان کی جو فکر تھی جو فکر سجاد زہیر روشنائی سے لے کر جمعہ ترقی پسند تحریک ان کی حوالے سے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے ہم یہاں چھپنے والے اخبارات ہمارے یہاں ان کے انتخاب یا ان کے کلیات جتنے بھی سب میں یہی ان کے عشق جو ہے نا حالانکہ عشق ان کا ایک ہیا یہ ایک وہ تھا جس پہ حمید اختر صاحب بتاتے تھے کہ لدہانہ خالصہ کالج میں کہ ہم دیوار کے کالج کے پچھے دیوار جسے ہم دیواری گریہ کا نام دیا وہ تھا وہاں بیٹھ کے یہ رکھتے تھے سہر اور میں چھپ کر آیا کرتا تھا کیا عمرتہ بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی اسی میں پڑھتی تھی اچھا اب میں یہ کیا یہ رہا ہوں کہ انہوں نے نا کہ ان کے عشقوں ڈومینیٹ کرتے ہیں امرتہ کا حوالہ آ گیا پھر وہ بیٹے کا حوالہ آ گیا کہ شکل ملتی ہے کہ نہیں ملتی وہ بیٹے نے مجھ سے پوچھ لیا ان کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو دو دو تین تین لینے سناتا ہوں ان کی غزل سے بھی ان کی نظم سے بھی اور ان کی فلمی شاعری سے بھی کہ وہ اس نے فلمی شاعری میں بھی اس آدمی نے اپنا وہ فکری جو موقف نہیں چھوڑا ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ایک راستہ ہے زندگی جو تھم گئے تو کچھ نہیں یہ دیس ہے میرا یہ دیس ہے ویر جوانوں کا یہ دنیا دو رنگی ہے ایک طرف سے رشم پوڑے ایک طرف سے ننگی ہے عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ فلمی گیت ہیں تو فلمی گیتوں میں بھی جہاں وہ حسم و عشق معاملات محبت کے آئیں گے تو یہ بھی آ رہا ہے میں قطقلامی کی معجی جاتا ہوں بڑا ایک اور ان کا بڑا مشہور ہے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے یعنی یہ بڑے گیتوں میں بھی نظریہ اب دیکھیں وہ نہیں جہاں وہ رومانٹک ہوتے ہیں آبے صاحب دیکھیں بھی یہ کہ بازی فلم فلم کا وہ جو گانا ہے کہ آج کی رات پیا دل نہ توڑو من کی بات پیا مان جاؤ اور پھر وہ سزا فلم کا جو گانا لتا نے گایا ہے کہ کھو گئے ہو تم کہاں اپنا دل پیش کروں اپنی وفا پیش کروں پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسیرہ ہے کیا کیا پویٹیک ہے یہ وادیاں یہ وادیاں یہ فضائیں بولا رہی ہیں تمہیں اب تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو یہ کیا غلل ہے یہ خیام میں گبائی ہے اور میں آپ کو ایک بات آئیشہ آپ کی اجازت سے ہم بول رہے ہیں اور آپ کو موقع نہیں دے رہے اصل میں کل جو عورت مارچ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں سے ڈر گئے ہیں بڑا زبردست کل انہوں نے عورت مارچ کیا ہے تو میں آپ کو اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ اس بندے کا اپنا جو آپ نے کہا کہ آخری عمر میں آپ نے دیکھا کہ وہ نشے میں دھت وہ پڑے ہوئے ہیں اچھا وہ ان کی زندگی کی جو ایک ان کی جو خابوش مزاجی تھی یعنی یہ تک کہ اپنا عمرتہ نے لکھا ہے کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب ساہر کو بخار ہوا اس کا گلہ خراب ہوا اور وہ گھر میں آیا اور میں نے اس کے سینے پہ بام ملی یہ رسیدی ٹکٹ میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا اچھا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اب عمرتہ مجھ سے پیار کرتی ہے ساہر اور عمرتہ بھی جانتی ہے کہ لیکن دونوں نے قبولہ نہیں ایک دوسرے کے سامنے عمرتہ نے تو اپنی کتاب میں بھی اور سارے اس حوالوں سے قبولہ اور اس کے بعد ان کی زندگی میں جو سزا ملہترہ اور سزا ملہترہ کے لیے انہوں نے لطا سے لڑائی لے لی انہوں نے پروڈیوسر سے یہ کہا کہ میں اپنے گانے کے دو روپے زیادہ لوں گا بنسبت لطا کے لطا جو گائے گاہ کے ایزے مغنیاں جو پیسے لیتی ہے میں اپنا گانا جو لکھ کے دوں گا میں لطا سے دو روپے زیادہ لوں گا اس کے بعد ان کے ساتھ اپنا ایک وہ بھی ہوا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ جو بچپن کی بات جو ابھی آئیشہ نے کی اپنے پریمبر اپنے ابتدائی میں والدہ کے حوالے سے والدہ کے حوالے سے کہ وہ بندہ جو تھا وہ ایک طرف خاموش مزاج تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار اس نے صدہ ملہترہ کے ساتھ کیا اور صدہ ملہترہ کے لیے وہ نظم بھی کبھی کبھی میرے جل میں خیال آتا ہے لیکن دوسری طرف یعنی ایک طرف اس کی خاموش مزاجی جو ہے وہ یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اتنا تچی ہے کہ وہ پروڈیوسر سے یعنی راج کپور نے یہ کہا جب یہ فلم بن رہی تھی پھر صبح ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس فلم کے جو کا جو میوزک ہے وہ شینکر جیکشن چونکہ ان کی فلموں میں سب میں دیتے تھے ان کا شینکر جیکشن دے کے تجھے لڑک پڑے کہ لگے نہیں اس فلم کا میوزک جو ہے وہ خیام دے گا اور خیام نے دیا یہ کہ یہ بھی تھا ہمیں یہ روایت شکن شاعر کی طور پر نظر آتے ہیں اور حتیٰ کہ انہوں نے سنہ خانے تقدیس مشرق کو بھی چکلے نظم ہے اب دیکھنا ہے سنہ خانے تقدیس مشرق کہاں ہیں لاؤ انہیں یہ گلیاں یہ کوچے یہ بازار دکھاؤ پھر دیکھا کہ ایک ایک لائن میں بندہ پورا پورا فلسفہ بولتا ہے کہتا ہے مفرسی حصہ لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی دیکھیں ابتا آج محل کے اپنی محبوب سے کہتے ہیں میرے محبوب کہیں اور بلا کر مجھ سے کسر شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی غریب لوگوں نے بھی محبت کی ہے تو ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے ایک شہر شاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا مزاق تو اس طرح کی جو نظمیں ہیں اس طرح کی جو شائری ہے اچھا یہ اس کا علامہ سا اس کا جو یہ غصہ ہے نظام پر سسٹم پر یہ ارلی ایج میں انہوں نے گھر سے ملا مثلا وہ کہتے ہیں کہ میرا نام جو تھا خود کہتے ہیں کہ میرا نام عبدالحی تھا کہ میرے والد جو تھے وہ مجھے باہر جب بیٹھتے تھے چپال میں تو زمیدار تھے باہر بیٹھتے تو تو مجھے گالیاں دیتے تھے موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے گھر آنکے بڑا پیار کرتے تھے تو میں بڑا حیرام ہوتا تھا یہ ایسا کیوں ہے کہتے ہیں بڑا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہ سامنے جو رہتا تھا زمیدار اس سے اببا کی نہیں بنتی تھی اس کا نام عبدالحی تھا میرے باپ نے میرا نام اس کے نام پر عبدالحی رکھا اسے باہر گالیاں دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا ہو کر کہ سب سے پہلے وہ نام بدلا میں نے کہا یہ نفرت کی بنیاد پر رکھا گیا نام ہے یہ روایت جو ہے شکنی روایت شکنی کا جو حوالہ ہے اس کی پوری زندگی میں ملتا ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی محبت کو اون نہیں کرتے وہ نہیں اپنے موں سے کہہ سکتے لیکن اس کا ان کے رویے سے ظاہر ضرور ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرے طور پر اگر بہت ہی امیزنگ سی بات ہے کہ ان کی جو شاعری میں جو رومانوی پہلو ہے وہ اتنا لطیف ہے کہ وہ وہاں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ بیسیکلی کس قسم کی جو مشکلات سے یا پرابلم سے جو ہے وہ آ رہے ہیں تو یہ چیز بہرحال ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نہیں جاوید صاحب سے ہم پوچھیں اس حوالے سے کہ یہ جو سوال کیا ہے انہوں نے اپنا عائشہ نے آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ پویٹک کتنی رومانٹک نہیں ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی ایک ان کی خوبی ہے کہ جو شاعرانہ ایک رچاؤ ہوتا ہے لفظوں کا تشبیحات یا وہ ایک ایسے شخص کے لیے ایک ایسے پویٹ کیلئے جو سوشل ایشیوز کے اوپر لکھتا ہے عام طور پہ اس میں سے نکل جاتا ہے جیسے بہت سارے لوگ حبیب جالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کی شاعری جو ہے وہ نارے بازی جاتا ہے حالانکہ ان کی برگے آوارہ وہ اگرین میں نہیں ہوتی لیکن وہ اس وقت نہیں ہوتی لیکن چونکہ جب آپ سوشل ایشیوز کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے روایات جو ہوتی ہیں آپ کی اس کے اگینس چلنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے شاعری میں اس طرح کی روایات نہیں تھیں کہ آپ سوشل ایشیوز کے اوپر بول رہے ہیں اگر آپ صرف سوشل ایشیوز کے اوپر بولتے ہیں اور اس کے اندر شاعرانہ رچاؤ نہ ہوتا تو شاید اس زمانے میں جس زمانے میں ساہر نے یہ شاعری شروع کی تھی اس زمانے میں تو وہ شاعرانہ محول تھا شاید وہ ان کو شاعری نہ مانا جاتا میرا خیال ہے کہ ساہر فیض سے متاثر تھے ڈیکشن کے حوالے سے نہیں ان کی آپس میں یہ نہیں ہے کہ وہ متاثر تھے بلکہ ان کی آپس میں اچھی خاصی جس کو کہتے ہیں کہ شاعرانہ چپکلش بھی تھی ایک مقابلے کے میں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں ایک دفعہ حمید دکتر صاحب سے بات ہو رہی تھی ایسے بیٹھے تھے ہم تو ان کی نظم ہے تاج محل تو وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب نے پڑی یہ نظم تو کہتے ہیں یارے یہ کس نے لکھی ہے نظم تو میں نے بتایا کہ وہاں سے میرا دوست ہے ساہر تو کہتے ہیں بڑے متاثر بڑے خوش ہوئے اور فیض کی جو نظم ہے میری محبوب مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نمان وہ اس کے بعد کہی ہے انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بات ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے کہ اس طرح غربت کی طرف دیکھو یہ جو جسم یہ جو لوگ کی استحال میں زندگی بسر کر رہے محبوب سے بات کر مقتہ نظر ایک ہی ہے دونوں کے درے لوٹ جاتی ہے عزر کو آپ صرف محبت کی بات نہ کریں بلکہ دنیا کی مجبور دونوں میں ایک ہی محبت بھی ہے لیکن جو تصویر کا دوسرا رکھ بھی دیکھا جائے کہ صرف جو ہے وہ غم روزگار جو ہے یعنی غم جو غم جانا کے ساتھ غم روزگار بھی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ یہ پہلی مرتبہ ایک امتزاج ان کی شاعری میں ملا کہ بہت زیادہ ایک سوشل ایشیوز اور نہ صرف سوشل ایشیوز پولٹیکل ایشیوز کو بھی نظام کے حوالے سے بھی نظام کو بھی جنگ کے حوالے سے ان کی جو مارکہ تولارہ نظم ہے اے شریف انسانوں آپ نے ایک نظم جو ہے وہ ساہر کی نظم کے جواب میں لکھی ہے تو اگر آپ ہمیں کچھ اس کے بارے میں سنانا ہاں ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے خوبصورت اور مہندر کپور نے ان کا وگیت گایا ہوا ہے کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے تو وہ میرے ذہن یہ بھی ان کی محبت ہے کہ جب وہ میں نے پڑی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ تو بچھڑنے کی بات کر رہے ہیں تو جو نراض لوگ ہیں وہ ان کو ملانے کی بات بھی کی جا سکتی ہے تو وہ اسی زمین میں ان کا آخری جو بند ہے میں صرف وہی آپ کو سناوں گا اور اس کا جو میں نے لکھا تھا یعنی انہوں نے جو وجوحات لکھی ہیں کہ ہماری یہ یہ سارے مسائل ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اب ہم پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تارف یہ بڑا مشہور تارف بوجھ بن جائے ان کا یعنی باند ہے اور یہ ضرب المثل ہے کہ تارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں تو میں نے یہ لکھا تھا کہ چلو ایک بار پھر سے آشنا بن جائے ہم دونوں اور اس کا جو آخری باند تھا اس کو میں نے اس طرح اپنے یعنی موضوع کے حوالے سے دلیل کے طور پر بنایا تھا کہ غلط فہمی اگر ہو جائے اس کا اگر ہو جائے اس کا بھولنا بہتر تعلق میں انا کے خول کو ہے توڑنا اچھا محبت کا وہ افسانہ جو اتنا خوبصورت ہو اسے ایک خوبصورت موڑ پر پھر جوڑنا اچھا چلو ایک بار پھر سے آشنا بن جائے اچھا علامہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو شاعر تھے کیونکہ ساہر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فلمی گیتوں کے لیے بھی فلمی گیت لکھے بلکل تو کیا اس زمانے میں جو شاعر تھے وہ گیت لکھنا پسند کرتے تھے فلم کے لیے اور کیا یہ ایک ایک سیپٹیبل چیز سمجھی جاتی تھی کیا ان کو اس میں تو کوئی پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو تاریخ ہمارے سامنے ہے اس میں ایسا ہے کہ جن لوگوں نے فلموں کے لیے لکھا وہ پھر فلموں کے ہو گئے یعنی ساہر کی تلخیاں جو ہے وہ اپنے اہد کی ایک بڑی ہارٹ کی کی طرح بکنے والی کتاب تھی لیکن جب شاہر فلمی شاعر بنے تو پھر تلخیاں کہیں گم ہو گئی پھر اس کے بعد تلخیاں جو ہے وہ اس طرح نہیں رہی اور اسی طرح ہمارے شکیل بردائیونی بہت اچھے شاعر تھے غزل بہت اچھی کہتے تھے اور کیفی آزمی مجروس سلطان پوری کیفی آزمی مجروس سلطان پوری ان کے اور شلینڈر وغیر شلینڈر بڑا اچھا شاعر ہے ہمارے یہاں احمد راہی اچھا ہمارے یہاں احمد راہی ہمارے یہاں بھی قتیل شفائی صاحب نے احمد راہی صاحب نے قتیل شفائی نے بھی جو ایک دو غزلیں جو یا کچھ جو بھی گیت انہوں نے یہاں کے لیے بھی لکھے 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 اس کے باوجود قتیل شفائی بطور ایک شاعر کے جانے جاتے ہیں اور بطور گیت نگار کے تنگ شفائی کم جانے جاتے ہیں لیکن صاحب جو ہے ان کا جو بعد میں جو ان کا جو ایک امیج جو ان کا ان کا بنا وہ ترقی پسندوں کے لیے تو وہ تلخیاں جو ہے وہ ایک تاریخی اعتبار سے ساتھ چلتا رہا عابد صاحب کے لیے بھی اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی لیکن عوامی سطح پر صاحب جو ہے وہ بہرحال ایک فلم فلم کے گیت نگار کی حیثیت سے ہی پاپولر ہوئے اور انہی گیتوں نے انہیں پاپولر کیا شاید ساہر کے لیے بہترین کردار جو سر انجام دیا میرے حوالے سے ساری میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیف اور شورش نے اسے یہاں سے بھگا دیا ورنہ وہ بھی حبیب جالب کی طرح یہاں پر ایک قسم قسم پرسی کی زندگی لیکن حبیب جالب بھی اپنی اس حوالے سے عوامی سطح پر بہت مقبول ہوئے لیکن حبیب جالب پر وہ کام نہیں ہوا جو آج بھی ساہر کی گیت نگاری پر اور ان کے دوسرے جو ان کے زندگی پر مثلا یہ کہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی سو سالہ جو سالگرہ ہے سوامی سالگرہ اس پر تقریبات ہو رہی ہیں بھارت میں بھی ہو رہی ہیں یہاں پر بھی لوگوں نے بہت کم گیت نگار جو ہیں انہیں بہت بطور بڑے شاعر کے قبول کیا گیا ہے ہمارے عدب میں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی صحیح یہ درست ہے آپ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان کا جو ہے نا اس طریقے سے وہ جو ان کی فکری شاعریہ وہ سامنے نہیں آ پائی نہیں آ پائی تلخیاں کے بعد لیکن جو میں شروع میں بات کر رہا تھا لیکن ان کی غزلوں کے ان کی نظموں کے اندر بھی وہ غریب شہر کے تن پر لباس باقی ہے امیر شہر کے ارمہ ابھی یہ چیزیں آئیں ہیں لیکن ان ٹوٹیلٹی نہیں آئیں ان ٹوٹیلٹی نہیں آئیں جس طرح سے ایک سمجھ لے کہ کالج یونیورسٹی کے طالب علم یا رسلس کالج کے طور پر ان کے جو کام کرتے ہیں لوگ انہیں وہ استفادہ کر سکیں ایسا نہیں ہوا آپ بلکل درست کہہ رہے تھے کہ وہ ایک فلمی شاعر کے طور پر ہی اسٹیبلش اور اس میں اس میں انہوں نے جو کمان کیا کمان کیا اچھا اس میں ایک اور تھوڑتا یہ ایکچولی علمہ میں آپ کو وہ سزا کا جو فلم کا وہ کہہ رہا رہا ہے تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے وہ آج بھی وہ گیت جو ہے وہ جب اگر آپ شام کے دھنزلکے میں کہیں دوسر شام کا آن دے رہا ہے وہ اس کو سنیں اچھا ایک اور اس میں میں سمجھتا ہوں ایک اور وجہ بھی ہے جس طرح عابد صاحب نے کہا کہ ان کی شاعری جو فلمی ہے اس کے بعد پھر ان کی دوسری جو شاعری ہے وہ کام ہو گئی اور یہ بات بلکل بجا ہے لیکن ایک اور چیز ہمیں معروضی حالات کے تحس بھی دیکھنی ہوگی کہ جو ان کی جس کو ہم انقلابی یا مطلب وہ شاعری کہتے ہیں مضامت نہیں اس کا جو ٹائن تھا وہ یوزلی ان کی ان کی پویٹری کا وہ انگریز کا دور تھا آخری مطلب ہے پارٹیشن کے قریب قریب اس کے بعد وہ رہ گئے انڈیا میں انڈیا میں اس طرح کا جبر نہیں ہوا جو پاکستان کے اندر ہوا یعنی ہمارے ہاں تو اب بھی ہے ابھی بھی ہے مارشلہ لگنے شروع ہو گئے ہیومن رائٹس کی وائلیشن شروع ہو گئی ساہر کی زندگی کی ہاتھ تک وہاں کے جو مسائل تھے اس میں کانگریس جو کہ ایک سیکلر پارٹی تھی اور اس کو سارے لوگ گورنمنٹ میں بھی تھی تو وہاں پہ غربت پہ تو بات انہوں نے کی انہوں نے وہ اردو کیا اردو کو نظر انداز کی جانے پہ بھی لکھا لیکن اس طرح کا جو سوشل کرائمز ہو رہے تھے سٹیٹ کی طرف سے اس طرح کے سوشل کرائم انڈیا جبر کی جو نویت تھی وہاں نہیں میں جب انڈیا جاتا رہا ہوں اور ہم نے جب وہ نظم پڑھتے تھے میں باغی ہوں تو وہ کہتے تھے کہ اتنی شدت سے یہ چیزیں ہم نے کہا جب آپ وہ پڑھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے وہ اور بات ہوتی ہے ہم نے سفر کیا آج کا انہوں نے وہ سفر نہیں کیا آج کا جو انڈیا ہے میرے خیال آج کا جو انڈیا ہے وہاں ضرورت ہے وہ وہاں وہاں ضرورت ہے نہیں اس لیے اب ضرورت ہے کشمیر میں اور پنڈاب میں اور موڈی گورنمنٹ نے اور ہندو آتا نے جس حد تک وہاں پر اب تو یہ ہے کہ وہاں پر ان کے جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ان کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں اور اگر وہاں پر فرض کریں یہاں پر تو آپ کو پولیس والا پکڑ لیتا ہے یا آپ کو وہاں پر تو ایسی صورتحال ہے کہ وہ جو بھارتیا جنتہ پارٹی ہے اس کے ساتھ وہ جو دوسری ان کی شف سینہ ہے وہ جتھا مرب بنا کے نکلتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں یہ رورس دونوں طرف لگا ہے ہمارے زیاہ کے بعد لگا ادھر موڈی نے رورس لگایا ادھر اگر وہ ٹائم آیا ہے ابھی انڈیا میں تو آپ پھر دیکھیں کہ ابھی وہاں پہ فیض کو دوبارہ پڑا گیا ہے وہاں پہ جالب کی ایون میں باغی ہوں میری نظم جو ہے وہ اسلامیہ کا کالج جو ہے دلی کا وہاں پہ بچوں مدلل یوٹیوب پہ ہے تو اس کا مدللہ ان کو ضرورت پڑی ہے اور وہاں کے بھی کچھ بچوں نے لکھی نوجوان شاعروں نے انقلابی شاعر بھارت اس وقت جو ہے وہ اسی حالات میں جلا گیا ہے اور جمہوریت کی تمائی کے حالے سے حوالے سے خطرناک سٹیج پر خطرناک سٹیج پر ہے خطرناک سٹیج پر ہے اور خاص طور پر جو کشمیر میں اور ہمر رائٹس کا جو ایشو ہے وہاں بس ظلم بے پناہ ہو رہا ہے لیکن اچھا ایک بات میں اور کہنا چاہتا تھا آپ سے جو آپ نے وہ بات کی وہ یہ تھا کہ انسان کی اپنی زندگی میں پرائیشہ جو واردات ہوتی ہے وہ بھی اس کی شاعری میں آتی ہے یعنی ساہر کا ابتدائی زمانہ جو تھا پاکستان کا بھی اور پاکستان سے جانے کا بھی شاید وہ جو اس کے اپنے زندگی کے مرحلے تھے مراحل تھے اور حالات تھے وہ اتنے اس کے لیے تکلیف دے تھے لیکن جب بھارت جانے کے بعد انہوں نے فلمی پویٹری شروع کی تو وہ جو خوشحالی خوشحالی آئی شہرت اس نے بھی انہیں رومانس کی طرف جو ہے وہ زیادہ میں آپ کی اسی بات کی تائید کروں گی کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فیمنسٹ جو ہے وہ شاعر بھی ہیں ان کی شاعری میں اس زمانے میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا ان کے ان سے ایک طرح سے جو ہے وہ پوچ جو ہے پوچھنے کا کونسپٹ وہ رکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا یا اپنی ذاتی زندگی میں اتنے مسائل دیکھے کہ وہ ان کو محسوس کرتے ہیں اپنی شاعری میں تو اس حوالے سے اگر آپ اس کے علاوہ اس کے علاوہ تحریک جو تھی جو تحریک تھی ترقی پسند تحریک سے ان کی جڑت تھی یہ سارا نقطہ نظر وہاں سے بھی آیا ایک تو اپنی ذاتی زندگی میں انہوں نے خان کی زندگی میں گھر میں دیکھ لیا ماں کے ساتھ روئیہ تو دوسرا جس فکر کے ساتھ آپ ابستہ ہیں جس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں وہ تحریک عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے ان کے سماجی اور سیاسی حقوق کی بات کرتی ہے تو یہ اس وجہ سے بھی وہ بہت مزید دسکشن رہی اور بہت ساحل الدینوی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے تو اس لیے ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے بدلو کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے شکریہ یہ ہیں بدلو کی نشریہ